اسلام علیکم ٹرینڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل انا کے اپیسوڈ نمبر پچیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا ٹرینڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار سیف اور گزنفر صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہیں سیف گزنفر صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے دانین چاہیے جس پر گزنفر صاحب اسے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں قبول کر لوگے اسے جس پر سیف انہیں جواب دیتا ہے دیکھئے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں آئے گی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گزنفر صاحب اسے دانین کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آنیا جب گھر جانے لگتی ہے تو وہ تھوڑا اداس ہو جاتی ہے جس پر دانین اسے کہتی ہے تم تو ایسے اداس ہو رہی ہو جیسے ہم پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں تم بے فکر ہو کے جاؤ مجھے پتہ ہے ریش کا کیسے خیال رکھنے ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آنیا یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ایزا کا کزن ایزا سے پوچھتا ہے کہ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی جس پر ایزا اسے کہتی ہے کہ آپ ہوتے گونہ مجھ سے پوچھنے والی جس پر وہ ایزا کو جواب دیتا ہے میں تمہارا کزن ہوں جس پر ایزا اسے گسے سے جواب دیتی ہے آپ میری کزن ہیں لیکن میرے باپ بھائی یہ شوہر نہیں تو مجھ پر اس طرح چینکیں یا مجھ سے سوال کریں یہ کہہ کر ایزا گسے سے یہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ ایزا کو اپنے باپ سے بھی ڈان پڑی ہوتی ہے اور اسے اس بات کا بھی گسہ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا سارا گسہ اس پر اتار دیتی ہے ادھر آنیا جب گھر پہنچتی ہے تو اس کا موڈ تب بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے جس پر نشوہ سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آنیا نشوہ کو بتاتی ہے کہ میں عریش کے بارے میں پریشان ہوں آنیا کی یہ بات سن کر نشوہ سے کہتی ہے سنا تو ہوگا تم نے زن، زر اور زمین بڑوں بڑوں کی نیت خراب کر دیتی ہے اور یہاں تو زن بھی ہے زر بھی اور زمین بھی دشوہ کی یہ بات سن کر آنیا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آنیا عریش اور دنین کو مزید بردارست کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ